مسلسل بارشیں ہونے کے بعد اب آسمان صاف ہو گیا ہے اور بارشوں کا سسٹم جا چکا ہے جب بھی مونسون کی سیزن میں بارشیں رک جاتی ہیں تو دو کام لازمی کرنا چاہیے ایک تو فنگی سائٹ کا اپلیکیشن آپ کو لازمی کرنا چاہیے اپنے پلانٹ کے اوپر دوسرا آپ کو اپنے پلانٹ میں ڈی اے پی کا اپلیکیشن لازمی کرنا چاہیے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو ہوا میں نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے فنگیس کے ایکٹیو ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے ہوا میں نمی زیادہ ہو اور اس کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے اور ہیٹ بڑھتی ہے گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو یہ آئیڈیال کنڈیشن ہوتی ہے فنگیس کے ایکٹیو ہونے کے لیے فنگیس بیسیکلی ہر جگہ ہے فنگیس آپ کے پلانٹ میں پتوں کے اوپر بھی ہے اور زمین کے اندر بھی ہے لیکن وہ ایکٹیو اس وقت ہوتی ہے جب اس کو آئیڈیال کنڈیشن مل جاتی ہے تو بارش کے بعد ہوا میں نمی بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو ٹیمپریچر بھی فوراں بڑھ جاتا ہے جس کے وجہ سے فنگیس کو بہت ہی آئیڈیال ٹیمپریچر مل جاتا ہے اپنے آپ کو گروہ کرنے کا تو فنگیس آئٹ کا اپلیکیشن لازمی کریں بارش رکنے کے بعد اپنے پلانٹس کے اوپر اور دوسرا ڈی اے پی کا استعمال کریں فلاورنگ پلانٹس کے اوپر کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی بہت تیزی سے اپ کے پوٹس سے ڈرین ہوتا ہے اور اپنے ساتھ جاتے ہوئے نیوٹرنٹس بھی لے جاتا ہے تو سب سے پہلی جو کمی آپ کے پلانٹ میں آ جاتی ہے وہ ڈی اے پی کے آ جاتی ہے یعنی فاسفیٹ کے آ جاتی ہے فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے جس سے آپ کے فلاورنگ پلانٹ میں فلاورنگ نہیں ہوتی بارش ہونے کے بعد زیادہ تو اس کے کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو ڈی اے پی لازمی استعمال کرنا چاہیے اپنے فلاورنگ پلانٹ میں اور مایکرو نیوٹرنٹس خاص طور پر سلفر کا استعمال بھی لازمی کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی ڈرین ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کے جو پلانٹس کے لیو ہیں وہ گرین نہیں رہتے تو یہ دو چیز اگر آپ اپنے پلانٹ میں ہر بارش کے بعد اگر کریں گے ڈی اے پی کا استعمال کر لیں گے اور دوسرا جو آپ فنگی سائٹ کا استعمال کر لیں گے تو یہ آپ کی پلانٹ کی گروت کے لیے بہت اچھا رہے گا اور اس کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہے گا موسیقی